جناب صدر اور میں مختب زازہ اقرام اور میرے ہم مختب ساتھیوں اسلام علیکم آج میری تقریب آنوان ہے چھ ستمبر جناب صدر چھ ستمبر 65 کی صبح تک کون جانتا تھا کہ تاریخ کے سیرے پر جرد اور احمد کے نقابل فراموش کا سیدے درجد ہونے کو ہے کسے معلوم تھا کہ سرزمین پاک کو ہند لا الہ الا اللہ حمد الرسول اللہ کے مانتے والوں کی حیبتوں ہمیت سے دہنے والی تھی اور اس نے صبر کیا تھا کہ اس ملک کی حفاظت کے واسطے بڑے بچے اور جوان اپنے سینوں سے ایسی دیوارت آنے کرے ہیں کہ دشمنوں کی توپوں کا خسن بس کر دے گا اور پھر جناب صدر 65 کی صبح ریڈیو پاکستان گونچتا ہے پاکستان پر بھارت کے حمد کی خبر نشر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس وطن عزیز کا بچہ بچہ جذبائی جہاد سے ششار ہو گیا پاکزائیہ کے ارمائی معلوم جسے جب باس پائلٹ نے سرگودہ کے مقام پر ایک ہی منٹ میں پانجنگیر ہتھیاروں کو دور چہتا دی میجر عزیز بٹی کی عادت میں پاک فوج کی بہادر جوانوں نے دشمن کے بھرتے ٹینکوں کی سب نے اپنے جسموں کی فصیل کر دی کھڑی کر دی اور ان پاکزائیہ کے یوں جوانوں نے اپنے سینوں پر بھاروک باندھ کر ایک سو بیس بھارتی ٹینکوں کو دخن کر دیا اور یوں ہدیارہ سے لے کر ٹھیم کر اندر جو انداز سے لے گئے ہلوارے تک کسور سے لے کر اکھنوں تک بھی اور بھی یا ربی نہر سے لے کر دعا تاکیر تک ہر طرف پاک فوج کی سرخ روئی کے پچن لہرہ رہے تھے دشمن یا دفلے کہ پاکستان کا ایک ایک سپور اپنی مادر وطن سے بے حد بے پایاں اور بے حد محبت کرتا ہے جب کبھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی مشلے جان لیے ہم مقابل رہے ہم نے مر کے تجھے سرخ رو کر دیا ہم بھی تیرے شہیدوں میں شامل رہے شکریہ پاکستان زندہ بار